دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے روحانی طریقت کے سلسلے دوستو روحانی طریقت کے جو ہے چار سلسلے ہیں نقشبندی، قادری، چشتی اور سہوروردی جس طرح سے دیکھیں نا اسلام ہے اسلام کے اندر جو فقہ ہیں چار ہیں نا ہنفی ہے، مالکی ہے، شافی ہے، ہمبلی ہے یہ جو فقہ ہوتے ہیں نا یہ اسلام اقلا کے لاتے ہیں نا اور اسی طرح جو ہے نا طریقت روحانیت کے اندر بھی یہ چار سلسلے میں نے بتایا آپ کو نقشبندی، قادری، چشتی اور سہوروردی اصل میں یہ سلسلے اس طرح سے بنے ہیں نا کہ جو مطلب جو بڑی شخصیات تھیں جس طرح سے نقشبندی سلسلے کے جو بڑے بزرگ تھے بہاودین نقشبند رحمت اللہ علی نا اسی طرح قادری سلسلے کے شیخ سیدنا پیر عبدالقادر جہلانی رحمت اللہ علی چشتی سلسلے کے جو ہے نا ابو عسیٰ اکشامی چشتی رحمت اللہ علی اسی طرح سہوروردی سلسلے کے شیخ شہاب الدین سہوروردی رحمت اللہ علی اب یہ جو ہے نا بڑی شخصیات ہیں نا اور انہوں نے جو ہے نا اپنے دور کے اندر اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نا انسانوں کو جو ہے نا اللہ پاک کی طرف راگب کرنے کے لیے نا انہوں نے جو ہے نا اپنا ایک طریقے کار وضع کیا اپنا ایک جو ہے نا ایک گائیڈ لائن دے دی ایک اوڈرز دے دی کہ یہ ذکر اذکار ہیں اس طرح سے آپ اللہ پاک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو ان کا اثر رسوخ اتنا ہوا کہ تمام معاشرے میں آس پاس علاقوں میں جو ہے نا ان کا پھیل گیا کیونکہ اللہ پاک نے ان کو صلایتوں سے نوازا تھا اور روحانی طاقتوں سے بھی نوازا تھا تو اس لئے انہوں نے اپنا اثر چھوڑا اکثر دیکھیں دوستو جو ہے نا موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں جو بڑے نا اس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے نا تو آپ جو ہے معاشرے پر جو ہے نا اپنا اثر چھوڑ کر جائیں معاشرے پر یعنی کہ یہاں تک بھی کہتے ہیں نا جیسے گلوب ہے نا دنیا ہے نا ورلڈ ہے نا صحیح ہے تو اس پر جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ دینٹ مارے ہاں ورلڈ پر دینٹ مارے یعنی کہ گلوب ہے نا ورلڈ ہے اس پر دینٹ مارے دینٹ مطلب یہ کہ آپ کا اثر جو ہے نا معاشرے پر اس کمیونیوٹی پر اس علاقے پر یعنی کہ دنیا پر جو ہے نا اثر ہو اور آپ کا جو مشن ہے یا مقصد ہے وہ جو ہے نا اب اس حوالے سے دیکھیں نا ہر فیلڈ کے اندر بہت سارے سائنس کی اس ٹیکنالوجی کے اندر بہت بڑے نام آپ نے دیکھے ہوں گے صحیح ہے یا جو ہے نا سوشل ایکٹیویڈیز کے اندر آپ دیکھیں جیسے پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبدالسطار ایدی جو ہو گئے ویلکی سیدھی ہو گئے صحیح ہے اسی طرح سے ہر جو ہے نا میدان میں ہر فیلڈ میں کچھ اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں نا جو کہ اپنا مشن اور مقصد جو ہے نا معاشرے کی فلاو و بیبود کے لئے کرتے ہیں نا اور وہ اپنا ایک اثر جو ہے نا معاشرے پر چھوڑ کر جاتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے نا یہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ جو ہے نقشبندی سلسلے کے جو بڑے بزرک جو ہے نا بانی کیلائے تو دیکھیں انہوں نے بھی جو ہے نا ایک اثر چھوڑا ایک سلسلہ چلا اب اندازہ لگیں کہ آج کتنے مرید ہیں لاکھوں کروڑوں میں کتنی تعداد میں ہیں نقشبندی سلسلے کے فالو ورز جو ہے نا پھر نقشبندی سلسلے کے اندر بھی کتنی شاخیں ہو چکی ہیں صحیحے ایک شاخ نہیں ہے پھر بہت سارے براشت اس میں ہو گئی وہ اس طرح سے ہوتا ہے نا جیسے ایک بزرک ہوتے ہیں نا وہ اس کے جو ہے نا خلیفہ ہوتے ہیں چار سپوس صحیحے اب ان خلفہ کے اندر کوئی ایک خلیفہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ کام کرتا ہے اور اس کے نام سے پھر الگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو ہے نا یہ ابھی قادری سلسلہ اگر آپ لے لیں تو جو ہے نا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گوسو العظم بھی کہتے ہیں آپ کو صحیحے تو سرکان گوسو پاک رحمت اللہ علیہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ روحانی طاقت سے نوازا تھا حالانکہ آپ دیکھیں نا آپ کے جو بچپن کے واقعات دیکھیں کہ جھوٹنا بولنا سچ بولنا اس پر وہ ڈاکو جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو آپ کا اکھیدن مند ہو جاتا ہے اور آپ نے کتنی تکلیفیں گزاری پڑھائی کے اندر علم آسل کرنے کے لئے کتنی تکلیفیں گزاری کتنی دور آپ گئے تو پھر جا کر اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ جو ہے نا آپ کو عطا کیا کہ آج جو ہے نا آپ کے جو سلسلہ ہے اس کا فیض ہے وہ پورے دنیا میں جو ہے نا چل رہا ہے نا تو اسی طرح سے چشتی سلسلہ تھا چشتی سلسلے کے ابو عصاق شامی رحمت اللہ علی ہیں صحیح ان کے بعد ابو محمد اور ابو احمد رحمت اللہ علی ان کے بعد ہوئے پھر جو ہے نا بھر سگیر پاک ہو ہیں ان کے اندر چشتی سلسلے کے اندر آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی خواجہ مہنی دین چشتی رحمت اللہ علی اجمیر شریف جو ہے نا تو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا اور اللہ پاک کی مدد سے جو ہے نا انہوں نے یعنی کہ اسلام کو پھیلایا اور روحانیت کو پھیلایا اور واحدانیت کو پھیلایا توحید کو پھیلایا تو اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بڑے نام ہیں نا اور ان کا بہت بڑا کام ہے ان بزرگوں کا نا جو کہ اس درتی پر انہوں نے کیا ہے اسی طرح سے سہروردی سلسلے میں آپ دیکھ لیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علی بغداد کے اندر سہیے مگر انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے اندر پھر بہت بڑا نام سوہزور سلسلے میں حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علی کا جنہوں نے وہاں سے فیض لیا اور خلفہ ہوئے آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے پھر ان کا مرکز یہاں پاکستان ملتان کے اندر ہوا تو آپ دیکھیں کہ بہودین زکریہ رحمت اللہ علی جو ہے نا ان کی میشٹری پڑھ رہا تھا تو ان کے اندر دیکھیں اس طرح تھا نا کہ آپ جو تھے نا آپ کا لنگر چوبیس گھنٹے چلتا تھا اور آپ کے اندر انفرادیت یہ تھی نا کہ بہت سارے جو ہے نا ان کو آپ جو ہے نا مدرسہ بھی آپ کا تھا اور آپ پڑھاتے بھی تھے اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا جو مین کامیں وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہاں سے جو عالم فاضل ہوتے تھے روحانیت میں کمال حاصل کرتے تھے اور تربیت ٹریننگ ہوتی تھی پھر ان کو آپ جو ہے نا مال و دولت دے کرنا تجارت کا کافلہ بنا کرنا ان کا دنیا میں جو ہے نا ان کو آپ بھیج دے دے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ اسلام کی اصولیوں کے صحت آپ تجارت کریں یعنی وہ اپنے کردار اور عمل سے جو ہے نا وہ جو ہے نا اسلام پھیلاتے تھے وہ تو یہ شیخ شعب الدین کہ خلیفہ حضرت بہاودین زکرہ منتانی رحمت اللہ نے جو ہے نا یہ اس طرح کرتے تھے دیکھیں کہ ایک تاجر یعنی اس میں جیسے انگریز بھی دیکھیں نا ہندوستان میں ایک تاجر کے اس میں آگئے اور انہوں نے یہاں جو ہے نا قبضہ کر لیا اور جو ہے نا تو بہاودین زکرہ رحمت اللہ اس طرح کافلے بیشتے تھے تجارت کے اور ان کو جو ہے نا تعلیم ہوتی تھی جو ہے نا تبلیغ کی جو ہے نا روحانیت کی تو دوستو یہ جو ہے نا اب ہر ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے جو ہے صلاحیت دی ہوئی ہے نا اور اگر چاہنا تو ہم آپ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح سے مگر یہ کہ ہمارا ارادہ ہو کہ ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا اپنے معاشرے کے لئے کسی بھی فیلڈ میں نا میں ضروری نہیں یہ روحانیت کی بات ہم کر لیں کسی بھی فیلڈ میں نا اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں جو ہے نا کرنا چاہئے باقی دیکھیں فرشتے ہم نہیں ہیں ہم سے گناہ سرزد ہوں گے جو ہے نا نفس اور شیطان جو ہے نا وہ بھی ہم پر حملے کرے گا صحیح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آئیوس ہو جائیں اللہ پاک سے دور ہو جائیں صحیح ہمیں چاہئے کہ ہم جو ہے نا اپنے مشن میں جو ہے نا لگے رہے ہمت نہ ہارے صحیح بشک جو ہے نا ہمیں ناکہ میں ہوتی ہم گرتے ہیں ہم پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں مگر جو ہے نا ہمیں اسٹاپ نہیں کرنا چاہئے اور ہمیں مسلسل آگے بڑھنا چاہئے اللہ پاک کی طرف وہ معاشرے کی فلا و بیبوت کے لئے ہمیں آگے بڑھنا چاہئے تو اگر ہم چاہئے تو ہم بھی جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا اس ورلڈ پر ڈینڈ ڈال سکتے ہیں اور ہم بھی اپنا اثر جو ہے نا معاشرے پر چھوڑے کہ جو ہے نا تاکہ وہ آپ کا صدقہ اجاریہ بنے گا اور جس طرح کہ ان وزرگوں کا جس طرح صدقہ اجاریہ ہوا اس طرح سے صدقہ اجاریہ ہمارے بھی وہ عامال جو ہے نا آگے صدقہ اجاریہ ہو سکتے ہیں تو مجھے امید ہے جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ تینکیو اسلام